بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ سعودی عربیہ کی گھر ملکوں کے حوالے سے ضروری اور اہم خبریں شیئر کریں گے اس لئے وڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے سب سے پہلے ناظرین ہرمین شریفین کی انتظامیہ کی جانب سے ظاہرین کی سہولت کے لیے مسنوی ذہانت کا استعمال کیا جا رہا ہے ظاہرین کی سہولت کے لیے اردو زبان سمیت گیارہ زبانوں کی سہولت فراہم کی جائے گی جدید ٹیکنولوجی سے بنائے گئے روبوٹس جسے ٹچ سسٹم کے ذریعے اپریٹ کیا جاتا ہے مسجد الحرام میں آنے والے ظاہرین کو ان کی مطلوبہ زبان کا انتخاب کر سکتے ہیں روبوٹس میں انتہائی حساس سنسرز لگائے گئے ہیں جن کے ذریعے آٹومیٹک سسٹم اپریٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ناظرین ٹورسٹ کے شعبے میں سعودی ارابیہ کون سے نمبر پر ہے ناظرین یو اے اے کی سیاحتی فیرس کے مطابق گزشتہ چار سالوں میں انٹرنیشنل سیاحت میں سعودی ارابیہ سہر فیرس ہے جنوری میں جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق چھپن فیصد اضافہ ہوا ہے ناظرین عالمی سطح پر کرونا کی وبا کے باعث سیاحت کا شعبہ میں شدید بہران کا شکار ہو گیا تھا جس سے بہت سے ممالک ابھی تک باہر نہیں نکل سکے جبکہ دوسری جانب سعودی ارابیہ کے سیحتی مقامات پر زائرین کی تداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے مشرقی وستہ میں سیاہوں کی تداد میں وزشتہ سال ایک سو بائیس فیصد اضافہ ہوا ہے ناظرین سعودی ارابیہ میں جتنے بھی بینکس ہیں ان کی رمضان اید الفطر اور ایدال ازہا کی ڈیوٹی ٹائمنگ کے حوالے سے سعودی سینٹرل بینک سامانے روان سال دوہزار چوبیس کے لیے کہا ہے کہ رمضان میں ڈیوٹی ٹائمنگ چھے گھنٹے رہے گی جو کہ صبح ساڑھے نو بجے سے لے کر شام ساڑھے پانچ بجے تک ہے مملکت میں رہنے والے غیر ملکی اپنے ملک پیسے ٹرانسفر کروانے کے لیے جائیں گے تو بینکس کی ڈیوٹی ٹائمنگ ساڑھے نو بجے سے شام ساڑھے پانچ بجے تک ہے اید الفطر کی چھٹیوں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ چار اپریل دوہزار چوبیس کو سعودی ارابیہ کے تمام بینکس بند ہو جائیں گے جبکہ چودہ اپریل بروز اتوار کو بینک دوبارہ کھولے جائیں گے اسی طرح اید الفطر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تیرہ جون دوہزار چوبیس کو بینک بند کر دیے جائیں گے اور تیس جون بروز اتوار کو مملکت میں تمام بینکس دوبارہ کھول دیے جائیں گے ناظرین سعودی منسٹری آف ہیومی ریسورسز اینڈ سوشل ڈویلپنٹ کا کہنا ہے کہ مملکت میں فانڈیشن ڈے پر بائیس فروری بروز جمعیرات کو عام چھٹی ہوگی منسٹری کی جاری کی گئی نوٹفکیشن میں کہا گیا ہے کہ مملکت میں فانڈیشن ڈے پر سرکاری پرائیویٹس اور غیر منافع بخش اداروں کو بھی چھٹی ہوگی کیونکہ گزشتہ دو سالوں سے یوم تحسیس کے موقع پر عام چھٹی کا اعلان کیا گیا تھا تو اس حساب سے تین دن کی چھٹی ہوگی جمعہ جمعہ اور ہفتہ کو ملازمین بھی تین دن چھٹیاں منائیں گے اس کے علاوہ ناظرین مدینہ منورہ کے گورنر شہزادہ سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز نے چودویں یمبو فلاور فیسٹیویل کا افتتا کر دیا ہے فیسٹیویل میں آنے والوں کا کہنا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زمین پر پھولوں کی بڑی باسکٹ سجا دی گئی ہے ناظرین سعودی گورمارکیٹ میں کاروبار کے آغاز میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے چوبیس کارٹ کے ایک گرام سونے کی قیمت دو سو اکتالیس اشاریہ چمر ریال ہے بائیس کارٹ کے ایک گرام سونے کی قیمت دو سو اکیس اشاریہ اکتالیس ریال ہے اکیس کارٹ کے ایک گرام سونے کی قیمت دو سو گیارہ اشاریہ چونتیس ریال ہے اٹھارہ کارٹ کے ایک گرام سونے کی قیمت ایک سو اکاسی اشاریہ پندرہ ریال ہے جبکہ چودہ کارٹ کے ایک گرام سونے کی قیمت ایک سو چالیس اشاریاں نوے ریال ہے